السلام علیکم چپٹر نمبر 16 بیسک الیکٹرونکس کا جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اینالوگ اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرونکس اینالوگ اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرونکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسک الیکٹرونکس کا چپٹر جب ہم نے سٹارٹ گیا تھا تو ہم نے الیکٹرونکس کا بتایا تھا آپ کو الیکٹرونکس جو ہے اپلائیڈ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم فلو آف الیکٹرون جو ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن کنٹرول وے میں ہوتا ہے فلو آف الیکٹرون جو ہوگا ان کنٹرول وے اس کو بولا تھا ہم نے کہ یہ الیکٹرونکس ہے یعنی پہلی بات کہ الیکٹرونکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فلو آف الیکٹرون کو ان کنٹرول وے میں اب ہم بات کرتے ہیں analog and digital electronics کی تو electronics کو ہم two main branches میں divide کرتے ہیں ایک ہوتی ہے analog electronics اور دوسری ہوتی ہے digital electronics اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں analog quantities کی اس کے بعد ہم analog electronics کی بات کریں گے کیونکہ analog electronics کو سمجھنے کے لیے analog quantities کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو analog quantities کونسی ہوتی ہیں اس کو ہم define کر لیتے ہیں the quantities whose value vary continuously remain constant are called analog quantities یعنی ایسی quantities جن کی value continuously یعنی ایک سلسل کے ساتھ جو ہے وہ vary کرتی ہیں یعنی increase کر رہی ہیں یا decrease کر رہی ہیں یا constant رہتی ہیں تو ان quantities کو ان مقدانوں کو ہم analog quantities کا نام دیتے ہیں example دیکھے گا اس کی ہم نے temperature time graph یہاں پر draw کیا ہوئے آپ نے winter میں اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے temperature جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے بعد ایستہ ایستہ temperature کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے increase کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک time ایسا بھی آتا ہے جب temperature constant ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر سے temperature کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے graph آپ کو بتا رہا ہے ہم نے y-axis پہ temperature لیا ہویا ہے اور axis پہ ہم نے time کو لیا ہویا ہے تو time کے ساتھ temperature جو وہ کس طرح سے vary کر رہا ہے یہ آپ کو graph کے اندر نظر آ رہا ہے تو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ analog quantities ان مقداروں کو ہم کہتے ہیں ان quantities کو بولتے ہیں جن کی value جو ہے وہ continuously increase کر رہی ہے یا constant ہے رہی ہے یا continuously decrease کر رہی ہے example میں ہم نے آپ کو بتایا کہ temperature time graph ہمارے پاس ہے ہم مزید ایکسی examples آپ کو بتاتے ہیں کہ pressure time distance are the best example of analog quantities یہ ساری کیا ہیں یہ analog quantities کی examples ہیں یعنی آپ یاد رکھے گا کہ analog quantities جو ہوتی ہیں ان میں وہ quantities آتی ہیں جو continuously increase کر رہی ہیں یا decrease کر رہی ہیں یہ consonant ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے آپ کو define کر کے بتایا Universal جاتی مرحب کنی کے ڈالوگ ہم بات کرتے ہیں ان الالوگ الیکٹونکھ کی ان الالوگ الیکٹونکھ کیا ہوتی ہے branch of الیکٹونکھ consist of circuits which process ان الالوگ quantities یعنی ہم circuit کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں جو ان الالوگ quantities کو پرس کے جاتا ہے یا وہ سرکٹ جو analog quantity کو پرسیس کرواتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کہ analog electronics branch of electronics consist of circuits which process analog quantity یعنی جو ہمارے پاس analog quantities ہوتی ہیں ان کو ایک process سے ہم نے گزارنا ہوتا ہے ایک ان پر process کرنا ہوتا ہے تو process جس analog quantity کو ہم پرسیس کر رہے ہوتے ہیں تو basically وہ کیا کہلاتی ہیں وہ تمام کی تمام وہ کس میں آتی ہیں وہ analog electronics کے اندر آتی ہیں اب اس کی ایک بڑی اچھی example ہم نے یہاں پر set کر کے رکھی ہے دیکھئے گا public addresses system یعنی analog devices آپ استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال ہوتا ہے radio receiver ہے loud speaker public address system electric lamp refrigerator اور analog devices یہ ساری کیا ہیں یہ analog devices ہی ہیں جو continuously vary کرتی ہیں تو public address system ہم بات کر رہے تھے کہ public address system میں ہم عام طور پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ حجوم ہو جائے تو ہماری بات یا ہماری آواز جو sound ہے وہ دور تک نہیں جاتا تو اس sound کو دور تک پہچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم microphone microphone کا استعمال کرتے ہیں جب microphone ہمارے پاس ہوتا ہے پھر آگے loud speaker بھی لگے ہوتے ہیں تو loud speaker کے طرح آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے اور ہر بندے کو سنائی دیتی ہے اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ ایک تھوڑے model جو ہے بنائے ہوا یہاں پہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس یہ microphone ہے اس کے بعد یہ microphone کا signal ہے جس کو ہم شو کروا رہے ہیں یہ amplifier ہے ہمارے پاس ایک ہے amplifier ہے تو microphone ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ microphone کے اندر ہم نے بولنا ہے یعنی ہماری sound وہ microphone کے اندر جائے گی وہاں سے signal بنے گا اور پھر آگے amplifier لگے ہوئے amplifier اس کو amplification کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد بات آتی ہے signal پھر وہ enhance ہوتا ہے مطلب بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس loud speaker آتے ہیں اور آواز دور تک یعنی loud sound جو ہمیں سنائی دیتا ہے microphone basically کیا کام کرتے ہیں microphone جو ہے وہ converts the analog signal into electric potential microphone جو ہے وہ sound sound جو ہے ہماری آواز جو ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو convert کرتا ہمارے پاس جو signal آتا ہے یعنی microphone converts the sound into continuously wiring electric potential contentiously wearing electric potential میں اس کو change کرتا ہے this potential is an analog signal یہ potential کہا ہے یہ analog signal ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یہ signal ہم fed کر دیتے ہیں یا feed کر دیتے ہیں اس کو amplify کو amplify کیا کرتا ہے amplify جو ہوتا ہے یہ نام سے پتہ لگ رہے یہ کہ کرتا ہے اس signal کو increase کر دیتا ہے اس signal کو enhance کر دیتا ہے یعنی signal کو بڑھا دیتا ہے without changing its shape اس کی shape کو change کی بغیر shape ویسے کی ویسے ہی ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم signal اس طرح سے دیں اور اس کے بعد وہ signal کی shape ہی change کر دی نہیں جیسا signal ہم دیتے ہیں amplifier کو یہ signal کو just amplification اس کی کرتا ہے یعنی signal کو enhance کرتا ہے signal کو بڑھا دیتا ہے تو signal جب بڑھ جائے گا تو پھر کی ہوگا signal بڑھے گا enhance ہو جائے گا loudspeaker کے اندر جائے اور یہ sound میں دوبارہ سے چلے جائے گا جیسے پہلے ہم نے sound اس کے اندر enter کیا تھا تو just کیا کام اس نے کیا amplifier amplifier کرنے کے بعد اس signal کو ہم نے بڑھا لیا ہے enhance کر لیا ہے اور loudspeaker میں یہ sound دور تک سنائی دیتے ہے یعنی وہ sound جو پہلے کم لوگوں تک ہماری جاری تھی اب وہ تمام لوگوں تک جاری ہے یعنی amplifier جو ہوتے ہیں یہ basically analog circuits which amplify the signal without changing its shape to such an extent that it can operate a loudspeaker یعنی یہ ایک loudspeaker کو operate کرنے کے لیے یہ signal کافی ہوتا ہے اس کے بعد loudspeaker sound wave amplified by the amplifier reaches to loudspeaker and a loud sound is produced and transmitted to the audience اور اس طرح سے سامین جو ہوتے ہیں سننے والے ان تک ہماری sound یا کہلو ہماری آواز وہ چل جاتی ہے تو بیسکلی یہ ہمارے پاس analog quantities اس کی example ہے اور یہ analog devices کی example ہم نے آپ بتائی ہے اب analog quantities میں ہم نے دیکھا ہے analog quantities ہم نے دیکھا ہے یا analog electronics میں ہم نے یہ چیز دیکھئی ہے کہ continuously wiring چیز ہوتی ہے یعنی جیسے کہ ہم temperature time graph کو دکھا رہے یعنی یہ ہمارے پاس alternating ہمارے پاس change ہا رہا ہے یعنی alternate value ہو رہی ہے کہ پہلے کم تھی پھر ایسا بڑھنا شروع ہوگی پھر تھوڑا time constantly پھر اس کے بعد decrease ہونا شروع ہوگی پھر اس طرح سے ہمارے پاس process چلتا رہا یعنی یہ continuously wiring چیز ہے یعنی اس میں value جو ہوتی ہیں وہ continuously manner کے ساتھ وہ چلتی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اس میں چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں analog quantities کو اور اس کے بعد جو جب process کیا جاتا ہے تو analog quantities کو ہم circuit کے electronic circuit کے تو جب ان کی processing ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہے analog electronics ہے اور اس کے example دیں ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں digital quantities کونسی ہوتی ہیں اگر دیکھا جاتا تو digital quantities جو ہوتی ہیں ان کا پہلے استعمال جو تھا وہ computer کے اندر ہی ہوتا تھا یعنی digital quantity میں digits کا استعمال کرتے ہیں تو بسکلی جو computer کو information دیتے ہیں وہ بھی ہم digits کی فارم میں ہی اس کو دیتے ہیں وہ کس طرح سے دیتے ہیں اس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کی computer کی language جو ہے computer کی زبان جو ہے یا computer کے جو پرگرام ہیں ان کو سمینا ہم جس language میں بات کر رہے ہوتے ہیں computer اس کو understand نہیں کر سکتا تو اس کو computer کی زبان میں پھر کیا جاتا ہے convert کیا جاتا ہے اور وہ کیسے جاتا ہے اس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو convert کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس computer ہماری جو بھی چیز ہے مطلب آپ نے چیز گوگل کیا یا جو بھی چیز سرچ کی ہیں تو پھر سے دبارہ اس digital کو جس language میں ہم نے چیز دی ہوتی ہے اس میں convert کر دیتا ہے تو کیسے conversion کون سی چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں digital quantities کی quantities whose value vary in non continuous manner are digital quantities یعنی ایسی quantities جو non continuous manner کے ساتھ چلتی ہیں یعنی analog quantities میں ہم نے دیکھا کہ ایک continuous manner کے ساتھ چیزیں چاہتے ہیں لیکن اگر digital quantities کی بات کریں تو digital quantities میں ایسا نہیں ہوتا digital quantities میں ایسا نہیں ہوتا دیجٹل quantities are expressed in digits are number دیجٹل quantities ہوتی ہیں ان کو digits یا number میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کو بتانے سے پہلے دیجٹل quantities کو مزید explain کرنے سے پہلے میں آپ کو binary system کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ binary سسٹم کیا ہوتا ہے binary system جو ہے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ binary by مطلب دو یعنی سنائی سسٹم ہے یہ سنائی نظام ہمارے پاس ہے binary system اکثر آپ نے math میں اس کو study کیا ہوتا ہے تو binary system جو کہ ہے for computers operations zero and one and whole data is provided in binary system due to processing of data become easy اب کیا ہوتا ہے کہ ہم zero اور one یعنی دو ڈیجٹس کا استعمال کرتے ہیں binary system کا سب سے بڑا number one ہوتا ہے اور binary system میں سب سے چھوٹا number جو ہوتا وہ zero ہوتا ہے تو binary system میں ہم دو numbers کی یا دو digits کی بات کرتے ہیں ایک zero ہوتا ایک one ہوتا ہے یاد رکھے گا کہ جب ہم zero کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری value minimum ہے اور جب ہم one کی بات کریں اس کا مطلب ہماری value maximum ہے یا اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہے جب ہم zero کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ off ہے بند ہے اس کا مزید ہم آگے logic گیٹس پڑھنے والے ہیں اور one کا مطلب یہ ہوگا کہ چیز آپ کی on ہے یعنی چل رہی ہے یعنی جیسے ایک fan آپ کے گھر میں لگا ہوتا ہے تو fan اس کو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب fan آپ کو off ہے تو ہم کہتے ہیں کہ digit جہاں پہ zero آئے گا اور جب fan on ہے تو اس کی value کی one one ہوگی یہ چیز سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بائین سسٹم کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس maximum value کے لیے one اور minimum value zero استعمال کرتے ہیں تو یہ میں بات کر رہا تھا تھا یہاں پہ quantities whose value vary in non continuous manner are digital quantities are expressed in digit میں ہم نے دیکھا analog quantities کے اندر اب یہاں پہ continuous والی چیز نہیں ہے یہاں پہ non continuous ہے یعنی ایک value fixed ہے for example آپ دیکھیں کہ یہاں بھی value fixed ہے یا پہ is value یہ fixed value یا آپ اس کے value دیکھ گا fixed یعنی اس میں ہمارے پاس ایسا set ہوتا ہے quantities کا جس کی specific value جو ہوتی ہے وہ zero اور one کے درمیان میں ہوگی یعنی دو digits کے درمیان میں value یعنی zero ہو سکتا ہے one ہو سکتا ہے درمیان والی values ہمارے پاس نہیں ہوگی یعنی یا تو ہماری value zero ہو سکتی ہے یا ہمارے پاس کیا ہوگی value اس کی one ہوگی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس zero minimum value ہے اور one اس میں ہمارے پاس maximum value ہوگی تو یہ temperature time graph میں دیکھے گا کہ ہمارے پاس temperature ہے اگر پہلے temperature تھا 10 celsius اب اچانک سے کیا ہوگیا 50 celsius temperature ہوگیا تو ایک دم سے temperature کیا ہوگیا بڑھ گیا تو یہ non condensed manner ہے اس میں condensed manner کے ساتھ چیزیں بڑھتی گٹی تھیں یعنی ایک تصال سلسل کے ساتھ data increase ہو رہا تھا یا decrease ہو رہا لیکن یہاں پہ اچانک سے suddenly change آتا ہے یعنی اگر پہلے value 1 تھی اچانک سے کیا ہوگی اچانک سے 30 ہوگی اچانک سے 20 ہوگی تو یہ non condensed manner اس کو بولتی ہیں کہ analog quantities جس میں continuously vary کرتی چیزیں یعنی ہم نے بتا whose values vary continuously remain constant لیکن digital quantities میں بات کریں تو quantities whose value vary in non continuous اس میں غیر تسلسل کے ساتھ قیمتے ہوتی ہیں یعنی انہیں میں ایک تسلسل نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ digital electronics جو ہے اب digital electronics جو ہے اس میں branch of electronics which deal with the digital quantities یعنی جو digital quantities کو deal کرتی ہے اس کو بولتے کہ digital electronics ہے یعنی digital electronics جو ہے یہ ایسی branch of electronics ہے which provide data in form of maximum and minimum voltage signal جس میں ہمارے پاس data maximum یا minimum voltage signal میں ہو سکتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ digital electronics ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس بائنی سسٹم کے طرح ہم چلتے ہیں یعنی اس میں minimum value ہمارے پاس 0 ہوتی ہے اور maximum value جو 1 ہوتی ہے یعنی جو بھی maximum value ہوگی اس کے لئے ہم 1 کا استعمال کرتے ہیں تو computer جو ہوتے ہیں operate by counting the digits corporate کر گئے ہوتے سب سے پہلے ہم analog voltage signal کی بات کرتے ہیں پھر digital voltage signal کی بات کرتے ہیں analog quantities میں ہم دیکھا تھا کہ values continuously vary کرتی ہیں تو analog signal کیا ہوگا ایسا signal ہوگا جس میں value کیا ہوگی ایک ایسا signal جو continuously change آرہ ہے جس میں ایسا signal جس میں continuously change ہمارے پاس analog voltage signal ہے تو value continuously increase کر رہی ہے maximum value ہوگی اور اس کے بعد decrease ہونا شروع ہوگی پھر یہاں پہ آکے 0 ہوگی پھر سے بڑھنا شروع ہوگی پھر اس کے بعد 0 ہوگی تو son continuously بڑھتی جا رہی ہے پھر گھٹی جا رہی پھر بڑھتی maximum value اس کی 5 volt ہے اور minimum value اس کی 0 ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس میں کیا ہوگی تھے ہمارے پاس value decrease ہونے کے بعد پھر سے decrease ہونا شروع ہوئی تھی analog voltage signal میں لیکن یہاں value کیا 0 ہوگی یعنی minimum value ہوگی اس کے پھر سے value کیا کرنا شروع ہوگی بڑھنا شروع ہوگی ہے اور 5 volt اس کی maximum value ہے پھر اس کے بعد 0 ہوگی ہے پھر 5 volt 0 یعنی اس میں sudden change آتا ہے پہلے value 0 ہوتی ہے پھر maximum چلی جاتی ہے پھر maximum چلی جاتی ہے یعنی maximum minimum maximum minimum ہوتی ہے اور یہ چیز ہم نے بتائی کہ یہ digital electronics ہوگا a continuously wearing signal جو ہوگا اس کو analog signal بنیں گے اور digital signal کون سا ہوگا a signal that can have only two discrete values یعنی جس کی دو غیار تسلسل values ہوں گی یعنی جیسے ہم نے بتایا تھا کہ 0 اور 1 ہو سکتی ہے یعنی maximum value 1 اور minimum value 0 ہو سکتی ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ digital signal ہے تو analog signal اور digital signal کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کو define بھی ہم نے کیا و signal that have only two discrete values تو اب digital signal ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے discrete values ہوتی ہیں اب example of digital devices کے اگر ہم بات کریں تو بہت ترسہ تک digital electronics کا استعمال جسٹ computer تک تھا لیکن آج کل کے دور میں اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اگر ہم اس کی importance کی بات کریں کہ important digital devices جو آتی ہیں یعنی digital electronics کی کتنی زیادہ importance آج گل تو اس میں ہمارے computer modern telephone system radar importance novel اور بہت سے ایسی industries یعنی آپ کہہ لوگ کہ industrial machinery جو ہے medical equipments جو ہیں ان کے اندر digital electronics کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسی طرح سے ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی بہت سی electronics کی چیزیں جو ہیں وہ digital technology پر ہی کام کر رہی ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ digital devices کون کون سی ہیں تو digital camera security system mobile phone radar system اور computer سارے ہیں یہ digital devices میں ہی آتے ہیں cd یا dvd system یعنی cd player اور dvd system یہ بھی digital devices ہی ہیں تو اب ہم اگر daily life کے اندر دیکھیں تو daily life کے اندر وہ quantities which perceived by our sense یعنی جن کو ہم اپنے ہوا سے اپنے sense سے محسوس کر سکتے ہیں وہ quantities کون سے ہوتی ہیں وہ analog quantities ہی ہوتی ہیں اب ان analog quantities کو ہم digital electronic سے process نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم different قسم کے converter جو ہیں ان کو design کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں دو converter کے ہم بات کر رہے ہیں ADC یا جس کو analog to digital converter بھی بولتے ہیں اور DAC جس کو digital analog converter بھی بولتے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو کے سٹارڈ پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ computer کو جب ہم data دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنی language میں data دے رہے ہوتے ہیں اب computer کی language ہے وہ digital data ہے یعنی zero اور one کا system بائنی system اس میں چلتا ہے تو پھر computer کے اندر کیا لگے ہوتے ہیں وہ analog to digital converter لوگ ہوتے ہیں circuit which convert analog signal to digital signal انہی جو analog signal دیتے ہیں وہ اس کو digital signal میں convert کر دیتے ہیں تو ایسے circuit کہلاتے ہیں ADC یا analog digital converter کہلاتے ہیں انہی computer کو ہم جو اپنی language میں google کرتے youtube پہ جس بھی computer میں کچھ information دیتے ہیں تو بیسکلی ہم analog دے رہے ہوتے ہیں تو پھر computer اس کو اپنے digital system کے در لے کے جاتا ہے اور آپ کا result ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے analog میں کر کے آپ کو فرام کر دیتا ہے اس طرح سے اب ضروری تو نہیں ہے کہ analog کو digital میں convert کیا جا سکتے دیجیٹل کو analog میں نہیں convert کر سکتے تو digital کو analog میں convert کر سکتے ہیں circuit which convert digital signal into analog signal is digital to an analog converter DAC یعنی digital کو analog signal میں جو convert کرتے circuit ان کو ہم بولتے DAC یعن digital analog converter تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آج کل جو ہماری electronics ہے وہ ADC یعنی analog digital converter اور DAC digital analog converter جو ہے ان دونوں system پہ consist کرتی ہے یعنی دونوں چیزیں ہماری آتی ہیں analog to converter بھی اس کے اندر ہے اور analog converter اور analog to detail converter یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر مجود دوتی ہیں analog signal کو digital signal میں اور detail signal کو پھر سے ہم کیا کر سکتے ہیں analog signal میں convert کر سکتے ہیں انہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ آج کل کے electronics کے جتنے بھی system ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اب ہم main جو ہے آپ کو difference بتاتے ہیں کہ analog اور digital اور analog quantities بتانے جا رہے ہیں یہاں دیکھیں کہ clock میں بنے ہے time اس پہ ہو ہے 7 بج 25 منٹ یعنی ہمارے پاس جو analog quantities ہوتی ہیں ان میں ہم measurement کرتے ہیں ان میں ہم measurement کر رہے ہوتے ہیں اس میں پمائش کر رہے ہوتے ہے کہ دیکھیں پمائش کی ہے 7 25 ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو نیچے ہم نے لکھا ہوئی ایک ڈیجیٹل quantities ہم اس کو بول سکتے ہیں تو یہ basically measurement کرنے کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جو small needle ہے وہ کہاں پہ ہے جبکہ اس میں just ہم konting کرتے ہیں اس میں measurement کرتے اور اس میں konting کرتے ہیں یہ main difference ہے analog quantities اور detail quantities میں کرنی ہوتی ہے اور detail quantities کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے toning کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے آج کل کے ہمارے جتنے بھی system چل رہے ہیں میں نے جیسے پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں ہمارے analog to digital converter digital to analog converter system لگے ہوتے ہیں تو آپ کو آج کا topic جو تھا analog and digital electronics اس کو آپ نے اچھے طرح سے understand کیا ہوگا تو آج کے لئے اتنے ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ